دیکھتی ہیں آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو فرق مغل کا پیار بھرا سلام اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی مت بھولیں ابھی جو یہ ہماری ویڈیو ہے اس میں میں آپ سے بات کریں گے بڑی زبرز قسم کی انٹرسٹن سی آپ کے لئے ایک میں چیز بتاؤں گا شاید جو آپ کو نہ بتاؤ تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ٹک ٹک کے نرا ویڈیوز بداؤ انٹرنیٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو جی ہاں فرینڈز بہت سمپل سا طریقہ ہے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے آپ باہر جاتے ہیں کہیں نہیں جاتے ہیں اور آپ کے بعد وہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنی خوبصورت لوکیشن ہے یہاں پر تو ٹک ٹک کی ویڈیو شوٹ کرنی چاہیے کیا منظر ہے کیا مناظر ہے کیا دلکش چیزیں کیا لوکیشن ہے تو آپ وہاں ریکارڈ نہیں کر پا رہے ٹک ٹک کی ویڈیو تو آپ کو بہت افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ آپ کیوں نہیں ریکارڈ کر پائے کیونکہ زیادہ تر جو ٹک ٹک کی ویڈیوز وارل اور فیموس ہوتی ہیں وہ آؤڈڈور لوکیشن کی ہی ہوتی ہیں تو میں آپ کو بلکل سیمپل سا اور بہت آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں بداؤڈ انٹرنیٹ آپ جو ہے ٹک ٹک کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اپنے سیل فون سے بہت ایسی طریقہ ہے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے سیمپل طریقہ کہا رہی ہے کہ جیسے آپ کوئی بھی پہلے ساؤنگ سیلیکٹ کر لیں جو آپ کو جو میوزک یا ساؤنگز وغیرہ جس حساب سے بھی آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسندے پہلے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ایسے ہی آپ رینڈم لی اس کی کوئی سی ویڈیو وغیرہ کلپ وغیرہ بنا کے اس کو ڈراف کے اندر آپ سیف کر لیں جب آپ اس کو ڈراف کے اندر سیف کر لیں گے تو وہ ساؤن جو ہے آپ کے پاس سیف ہو جائے گا اس طرح آپ کافی سارے ساؤنگ کو اسی طرح سے سیف کر کے ڈراف کے اندر رکھ سکتے ہیں جیسے آپ باہر جائیں کوئی ایسی لوکیشن دیکھیں یا کوئی مناظر یا کچھ بھی چیز یہاں پر آپ کا دل کریں کہ یہاں پر تو ویڈیو شوٹ کرنی چاہیے یہاں تو ویڈیوز بنانی چاہیے ٹک ٹاک کی وارل ہوگی فیمس ہوگی تو آپ وہاں پر ویڈاوٹ انٹرنیٹ اسی ساؤنگ کو یوز کرتے اس ویڈیو کو بنا سکتے ہیں جو کہ بہت سیمپل اور ایسی طریقہ ہے اس طرح سے آپ ریکارڈ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کریں گے آپ جب اپنے ڈراف کو اپنے کریں گے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا ٹیک اینیدر شوٹ کا تو وہاں پر آپ کلک کر کے اس ویڈیو کو شوٹ کر لیں گے اور ڈراف کے اندر دوبارہ سے سیف کر لیں گے اس طرح سے آپ کی ویڈیو جو ہے ٹک ٹاک کی وہ ریکارڈ ہو جائے گی اور بہت زبرت قسم کی خوبصورت مناظر کے ساتھ آپ اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ایڈیٹ بھی کر لیں اس کو ایڈیٹ کر کے سیف کر لیں اور ڈراف کے اندر سیف کر لیں اس طرح آپ بہت بہترین طریقہ کلیکشن بنا کے اس کے اندر آپ بہت ساری ویڈیوز کو سیف کر سکتے ہیں اور جو کہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے پاس کلیکشن بن جائے کافی سارا اور اس کے بعد جہاں پر بھی انٹرنیٹ ہو آپ کا وائی فائی ہو یا کسی بھی ساب سے انٹرنیٹ جہاں آپ کو آویلیبل ہو وہاں پر آپ اس ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں بلکل سیمپل طریقہ تھا جو کہ بہت سارے لوگوں نہیں پتا ہوتا تو کہ میں نے آپ کہہ لیں کہ بہت آسانی بلکل آسان طریقے سیمپل کر کے بتا دیا جو کہ آپ کہہ لیں کہ آپ کو امید ہے مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ لوگوں نہیں پتا ہوتا لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ یوز ہو جائے گا ہماری ایم بی یوز ہو جائیں گے اور بے تاشا لوگ اتنی ایم بیز اور نیٹ کو ضائع کرتے ہیں ویسٹ کرتے ہیں انہی چکر کے اندر کہ انہوں نے نیٹ پیکج کر آیا ہوتا ہے اور وہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کا نیٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے بقاعدہ اس کے اندر اور کافی سارا گھنٹہ بھی لگتا ہے ٹائم بھی لگتا ہے جس کی بینہ پر آپ کی ویڈیو بھی ریکارڈ تو ہو جاتی ہے کافی سارے ریٹے کے لے کے لیکن آپ کا انٹرنیٹ بہت زیادہ ایم بی یوز ہو جاتی ہے جو کہ آپ کہلیں ایسی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر آپ کو انٹرنیٹ آویلیبل نہیں ہوتا اور کافی زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہت آسان طریقہ یہ کہ آپ بہت سارے ساؤنڈ جو آپ کو پتنے اس کو سلیٹ کر رہے رانڈومی بنا کے درافت کے اندر سیف کر لیں اور اس کے بعد جب دل کرے آپ اس کا بنائیں اور ویڈیو اپنے مطابق آؤٹڈور لوکیشن کے اندر اور درافت کے اندر سیف کر لیں جہاں انٹرنیٹ ہو وہاں آپ آ کے اپلوڈ کر دیں ریلیس کر دیں اس طرح آپ کا ٹائم بھی بچے گا انٹرنیٹ بھی بچے گا اور آپ کو بہت زیادہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ مفید کی زم کا مشرہ تھا جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیا کہ آپ انٹرنیٹ ٹک ٹک کی ویڈیوز کیسے بنا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اب آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں کمنٹ کرنا مت بھولیں شیئر کرنا مت بھولیں ہماری باپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ